جب سے انسان ہے اس زمین پر تب سے کرائم بھی ہم دیکھتے ہیں تو کرائم کے فارمز چینج ہوتے آئے ہیں لیکن کرائم کی جو سائیکالوجی ہے اور کرمنل کی جو سائیکالوجی ہے جو ریزنز ہے کہ آدمی کیوں کرائم کرتا ہے وہ ریزنز تب سے اب تک سمیلر رہے ہیں تو آپ کا جو فرس کمنٹ تھا میں آپ کے اس کمنٹ کو اس کمنٹ سے کنیک کرنا چاہوں گا تو میرا یہ سوال ہے آپ کے سامنے کہ جیسے چاہے سولوی صدی ہو یا ستراوی صدی ہو یا اس سے پہلے کا زمانہ ہو یا آج کا کرن زمانہ ہو جو کرمنل کی سائیکالوجی اور ریزنز اس کے جو ہوتے ہیں وہ کئی بار انسانی ہسٹری کو دکھا جائے تو بھی سیم رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے اسلام جو راستہ سکھاتا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ساری کنٹریز کے لیے بھلا ہی پانے کے لیے ہر کسی کے لیے وہ یہی سکھاتا ہے کہ انسانوں کو ایک اس طرح کی سزا دی جائے جو کرمنل کرتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر باقی سارے لوگ وہ کرائم کرنے سے بچ جائیں اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فیل کرتے ہیں وہ مرڈر کے لیے کہ مرڈر نے جو مرڈر کیا ہے پھر بھی انسان ہے اب اسے ہم اگر موت کی سزا دیں گے یا کسی چوڑ کا اگر ہاتھ کٹا جائے گا تو اس کے ساتھ برا نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سچوئیشن میں اسلام نے یہ سکھایا کہ کسی کو اگر دنیا میں اس کی کرتود کی سزا ملتی ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی میں اس سے نہیں ملے گی اس کرائم کی سزا کیونکہ اسے دنیا میں مل چکی لیکن ریزلٹ سوسائیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کتنے سارے اور جو مرڈرز ہو رہے ہیں بھئی امریکہ جیسی کنٹری میں اس سے زیادہ کلچر کیا سکھا دیں گے ہم وہاں پر جب ایک کروڑ کیسز ہو رہے ہیں وہاں اتنے سارے مرڈرز اتنے سارے ریپ کہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی ریپس ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی کے مرڈرز اور کرائمز ہیں اور بہت سارے دوسرے ٹائپ کے کرائمز ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے انسان جو مر رہے ہیں جن کا مرڈر ہو رہا ہے جن کی پراپٹی لوگ غلط طور پر لے رہے ہیں جو لائف اور سیکیورٹی جو لائف اور پراپٹی کی سیفٹی کی بات ہے وہ سب ان سارے لوگ جو مظلوم ہیں جو وکٹمز ہیں کرائم کے ان کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچتا تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہم اس کرمنل کے ساتھ اچھا چاہتے ہیں اسی لئے ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر تیچر اگر سٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ تم اگر یہ غلط چیز کروں گے ماں باپ اگر بچے کو کہیں کہ تم آگ سے کھلوں گے تو تمہیں پنشمنٹ ملے گی اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ماں باپ اس بچے کے برا چاہنے والے ہیں اور فائنلی جو پریزن کا سسٹم ہمارے یہاں جو ہے جو لائف امپریزنمنٹ نسال کے طور پر اگر کوئی کر رہا ہے کوئی گزر رہا ہے لائف امپریزنمنٹ سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیچویشن کے اندر بھی جب وہ ایک سوسائیٹی سے الگ کٹ کر رہتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے آدمی چھوٹے سے کرائم کے لئے اندر جاتا ہے اور جیل سے بڑا کرمینل بن کے آتا ہے اندر ٹریننگ لے کر آتا ہے بلکل ہارڈن کرمنل بن کے آتا ہے اس کے علاوہ آپ ذرا سوچئے کہ اسے اپنی بیوی اور بچوں سے الگ ہٹ کر ایک زندگی گزارنی پڑتی ہے اس سے تو اچھا یہ ہے کہ ایک بار جو چیز سے گزرنا ہے گزر گیا باقی سوسائیٹی میں رہ کر کام کر رہا ہے وہ تو کونسی چیز زیادہ یومین ہے یہ سوچنے والی بات ہے